پرسی بائشی شیلے اوزیمنڈیس دراصل ایک بادشاہ کے مجسمے کے متعلق ہے اور یہ بادشاہ قدیم مصر کی سلطنت سے متعلق ہے اس کا دوسرا نام ریمیسیس ٹو یا ریمیسیس دوئیم بھی ہے اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ پرسی بائشی شیلے ایک مسافر سے ملتا ہے جو اس ایجپٹ میں یعنی مصر میں اس اوزیمنڈیس کا ایک مجسمہ دیکھتا ہے جو بہت بڑا مجسمہ ہے دیوکاوت مجسمہ ہے اور اسے دیکھتا ہے اور اس کی جو خد و خال ہیں وہ بیان کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ بادشاہ کتنا مغرور تھا اور کس طرح سے وہ اپنے کی ہوئے کاموں پر فخر کرتا تھا اور دوسروں کو ہیچ سمجھتا تھا نیچ سمجھتا تھا اور اس میں جو اس کا تحکمانا لہجہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے اور اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ساری چیزیں انسان یا اس کی عظمت آخر کار ایک دن زمین بوس ہو جاتی ہے اور پیچھے جو رہ جاتا ہے جو صرف ایک آرٹسٹ کا کام ہے وہ مجسمہ ساز ہو شاعر ہو یا جس نے کوئی تصنیف لکھی ہو صرف وہ باقی بچتا ہے یعنی فن جو ہے آرٹ جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے جبکہ جو مادی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ان کو آخر تنزلی کا شکار ہونا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم شاعر کے مطالق پڑھ لیتے ہیں پرسی بائشی شعلے کے مطالق پرسی بائشی شعلے سیونٹین نائنڈی ٹو میں پیدا ہوئے ایٹین ٹوانٹی ٹو میں ان کی وفات ہوئی وازن انگلیش رومانٹک پوئٹ یہ انگلیش رومانوی شاعر تھے رومانٹک سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے جو آپ موویز میں یا ڈراماز میں دیکھتے ہیں بلکہ اس سے مراد ایک پویٹک ایک تحریک کا نام ہے پویٹک موومنٹ کا نام ہے جو انگلینڈ میں مختلف عدوار میں مختلف موومنٹس آتی رہی ہیں یعنی جس طرح کے شاعروں کے رجحانات ہوتے تھے ان کے لکھنے کے انداز ہوتے تھے وہ ایک خاص دور میں ایک خاص رجحان ہوتا تھا اور اس حوالے سے اس ایک خاص طور کو اس ایک خاص ٹرم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو جس طور میں یہ پیدا ہوئے یا جس طور میں انہوں نے شاعری کی اس طور میں جو انگلینڈ میں موومنٹ چل رہی تھی لٹری موومنٹ اس کو ہم رومانٹک موومنٹ کہتے ہیں تو یہ اس حوالے سے رومانٹک پویٹ ہیں کیونکہ ان کی شاعری میں بھی اس چیز کا عقص نظر آتا ہے یہ ان کی کچھ بہترین پویمز میں سے کچھ پویمز ہیں وہ سمندر میں ایک دوفان میں ان کی وفات ہوئی جب وہ لارڈ بائرن سے مل کر آ رہے تھے لارڈ بائرن بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے اور یہ ان کے دوست تھے ایک اور بہت عظیم شاعر تھے شیلے کے جو کام ہیں یعنی جو ان کی شاعری ہے وہ قابل قدر ایک شاعری کے ان کی جو گیفٹ ان کا تھا جو اللہ تعالی نے ان کو انایت کیا تھی اسلاحیت اس کو ظاہر کرتی ہے اور وہ ظلم و جبر کے خلاف لکھتے تھے وہ اپنے دور کا بہت بڑا ایک ریولوشنری پویٹ تھا ریولوشنری پویٹ کیا ہوتا ہے جو ریولوشن کا باعث بنتا ہے اور انقلاب ریولوشن کو کہتے ہیں یعنی اس شاعر کی جو سپیرٹ ہے وہ انقلابی سپیرٹ ہے جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال تھے تو آئیے اس نظم کو شروع کرتے ہیں گفتا ہے گفتا ہے جلوشن بودی زیوہ کرتے ہیں گفتا ہے گفتا ہے جو موشن اور Nothing beside remains Around the decay Of that colossal wreck Boundless and bare The lone and level sands stretch far away I met a traveler From an antique land شاعر یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک مسافر سے ملا From an antique land antique سے مراد ہوتا ہے قدیم پرانے یعنی میں ایک قدیم سرزمین سے آئے ایک مسافر سے ملا اب یہ قدیم سرزمین کونسی ہے ایجٹ یعنی مصر آپ جانتے ہیں مصر میں یہ حرام مصر ہیں یہ فیرونوں کا ملک تھا اور یہاں پر بہت سے تاریخی نوادرات ملتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ دراصل جب برطانوی سامراج برطانوی حکومت آپ کو پتا ہے جیسے کہ نو آبادیاں قائم کی تھی انہوں نے دنیا بھر میں تو مصر میں بھی نو آبادیاں قائم کی تھی تو وہاں سے جتنے بھی نوادرات ملتے تھے پرانے آرٹ کے نمونے فن کے نمونے اور جو بھی ان کو خزانے ملتے تھے وہ اپنے ملک میں وہ لے آیا کرتے تھے تو ایک دن پر سی بائشی شیلے نے دیکھا کہ آزیمنڈیوس کا ایک بہت بڑا مجسمہ جو ٹوٹا پوٹا ہوا تھا اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ برطانیہ لائے گئے میوزیم میں رکھنے کے لیے بریٹش میوزیم میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ نظم لکھی اب کہاں تک یہ درست ہے کہ وہ اس مسافر سے ملے جس نے ان کو یہ بتایا یا انہوں نے خود اس کو یہ جو کہانی بنائی ہے بہرحال یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدیم سرزمین سے آئے ہوئے ایک مسافر سے ملا جس نے کہا یعنی اس نے بتایا two vast and trunkless legs of stone دو بڑی واس دیوکامت بڑی trunkless trunkless یعنی بینا دھڑ کے legs of stone پتھر کی ٹانگیں یعنی دو دیوکامت بینا دھڑ کے پتھر کی ٹانگیں stand in the desert کھڑی ہیں سہرہ میں یعنی اس نے دیکھیں دو بڑی ٹانگیں جن کے اوپر دھڑ نہیں تھا یعنی ٹوٹا ہوا تھا وہ مجسمہ اور اس مجسمے کی صرف ٹانگیں اس نے کھڑی ہوئی دیکھیں جو پتھر کی بنی ہوئی تھی stand in the desert اور وہ کہاں تھی مصر کے سہرہ میں near them on the sand ان کے پاس زمین پر یعنی جو ریت تھی سہرہ میں جیسا کہ ریت ہوتی ہے ان کے پاس ریت پر half sunk آدھا ڈوبا ہوا سنگ سے مراد پانی میں ڈوبنا یعنی یہاں سے اس سے مراد ہے کہ ریت میں دھنسا ہوا آدھا a shattered visage shattered ٹکڑے ٹکڑے visage شکل یا چہرہ lies پڑا تھا یعنی اس ان دیو کامت ٹانگوں کے پاس ریت پر ایک ریت میں دھنسا ہوا اسی مجسمے کا چہرہ پڑا ہوا تھا جو ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا ٹوٹا پوٹا ہوا تھا whose frown frown سے مراد ہے تیوری یعنی ماتھے پر بل جس کے ماتھے پر تیوری تھی and wrinkled lip and sneer of cold کمان جس کے ماتھے پر تیوری تھی جیسے انسان غصے میں آتا ہے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں تو اس کو ہم frown کہتے ہیں تیوری کہتے ہیں and wrinkled lip wrinkled کا مطلب ہے شکن پڑنا جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں تو جب ہونٹوں کو بھینچا جاتا ہے تو ان پر بھی شکن پڑتے ہیں جھوریاں پڑتی ہیں تو اب چونکہ وہ اس مجسمے کی شکل و صورت بیان کر رہا ہے تو رید کے اوپر اس کے مطالق بتاتا ہے کہ اس کے ماتھے پر بل تھے اور اس کے جو ہونٹ تھے وہ شکن زدہ تھے یا ان پر بل پڑے ہوئے تھے سنیر آف کولڈ کمانڈ سنیر سے مراد ہے حکارت آمیز مسکراہت اور اس کے چہرے پر حکارت آمیز مسکراہت تھی آف کولڈ کمانڈ کولڈ کمانڈ سے مراد ہے کولڈ سے یہاں پر مراد ہے سرد مہر یا بے رحم اور کمانڈ تحکمانا لہجہ تحکمانا تاثر یعنی ایک تو اس کے ماتھے پر بھل تھے غصے اور غرور کی وجہ سے ایک اس نے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور ان پر شکن پڑے ہوئے تھے جو کہ غصے کی ایک اور علامت ہے اور ایک حکارت آمیز حکارت آمیز سے مراد ہے جب آپ کسی کو حقیر جانتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں اور اس کے یہ سمجھتے ہوئے جب آپ کے چہرے پر جو ایکسپریشنز آتے ہیں ان کو سنیئر کہتے ہیں اور یہ اس کے چہرے پر حکارت آمیز مسکراہت تھی آف کولڈ کمانڈ کولڈ کمانڈ سے مراد سرد مہر تحکمانا جو لہجہ تھا اس کی یعنی تحکمانا انداز کی حکارت آمیز مسکراہت اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی تو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے مجسمہ ساز سکلپٹر سے مراد ہے مجسمہ ساز یہ ساری چیزیں جو اس کے چہرے پر دکھائی دیتی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو اس مجسمے کا مجسمہ ساز تھا یعنی جو بنانے والا تھا اس نے ان جذبات کو بڑے غور سے بڑے اچھے انداز سے ان کا مطالعہ کیا تھا یعنی جب آپ ایک مجسمہ بناتے ہیں کسی شخص کا تو آپ اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں اگر ان کو اچھی طرح سے نہیں پڑتے تو اچھا مجسمہ نہیں بن پاتا تو یہ اتنے اچھے انداز سے یہ جو چہرے کے تاثرات اس نے نقش کیے تھے اس پتھر کے اوپر کندہ کیے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا جو مجسمہ ساز ہے اس نے بڑے غور سے اور بڑی احتیاط سے اس کے جذبات کا مطالعہ کیا تھا اس نے بہت اچھے انداز سے اور ان جذبات کو بہت خوبی پڑا ہتا مطالعہ کیا تھا اور یہ احساسات جو اس نے پتھر پر کندہ کیے تھے ابھی بھی بچ گئے ہیں یعنی اتنے سو سالوں کے بعد اس بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا یہ مجسمہ جو ہے یہ زمین بوز ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی یہ جو تاثرات اس شاعر نے اس پتھر پر بنائے تھے کندہ کیے تھے یہ بچ گئے یعنی اس کا فن جو ہے وہ زندہ رہا ہے بچ گیا ہے سٹیمٹ آن دیز لائفلیس ٹھنگز سٹیمٹ سے مراد ہے نقش ہونا اور لائفلیس ٹھنگز ان بیجان چیزوں پر یعنی اس بیجان پتھر پر جو اس نے یہ تاثرات کندہ کیے تھے نقش کیے تھے وہ اب بچے ہوئے ہیں یا باقی رہ گئے ہیں اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وہ ہاتھ جنہوں نے اس مجسمے کو بنایا موک سے مراد ہے بنانا یا نقل تیار کرنا یا کندہ کرنا تو ہم کہیں گے وہ ہاتھ جنہوں نے اس مجسمے کو بنایا اور اس پتھر پر یہ سارے نقوش اور یہ سارے تاثرات یا جذبات نقش کیے وہ باقی رہ گئے یعنی اس کا آٹھ جو ہے وہ باقی رہ گیا اگرچہ وہ بادشاہ نہ بچا آپ کو بتا ہے ہر فانی چیز کو موت تو آنی ہے وہ مر گیا اس کا اس کی سلطنت ختم ہو گئی لیکن جو مجسمہ بنایا تھا ایک آرٹس نے وہ باقی رہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو آرٹ کی چیز ہوتی ہے وہ عبدی ہوتی ہے وہ رہتی دنیا تک رہتی ہے تو فانی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا دل یعنی جس دل سے جس لگن سے اس نے یہ جذبات جو ہیں یہ اس پتھر پر اٹھ رہے ہیں اس کے احساسات باقی باقی رہ گئے فیڈ سے مراد ہے فیڈ کرنا یعنی کسی چیز کو یہاں پر اس مراد یہ ہے کھلانا نہیں یہاں پر اس سے مراد ہے کہ اس نے جو اپنے دل کے ساتھ یعنی اپنی لگن کے ساتھ جو کام کیا اور احساسات نقش کیے اس پتھر کے اوپر وہ باقی بچ گئے ہیں اور پیڈیسٹل یہ یہ پیڈیسٹل یہ پیڈیسٹل کیا ہوتا ہے آپ نے پیڈیسٹل فین دیکھا ہوگا جو ایک سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو ایک مجسمہ بھی ایک چبوتھرے کے اوپر جس کو ہم سٹینڈ کہتے ہیں اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو آپ پایا کہہ سکتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اب اگر آپ نے اگر مجسمے دیکھے ہوں تو ان کے نیچے پیڈیسٹل ہوتا ہے جس کے اوپر اس مجسمے کے متعلق کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ کیا لکھا تھا وہاں پر اور اس کے پایا پر یہ الفاظ نمودار تھے یا یہ الفاظ ظاہر تھے میرا نام اوزیمنڈیس ہے بادشاہوں کا بادشاہ یہ جملہ بہت اہم ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا غرور ظاہر ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ تصور کرتا ہے حالانکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو خدا تعلیٰ ہے لیکن انہی بادشاہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا آپ کو بتا ہے بہت سے فرعون آئے مصر کی سرزمین پر تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لہٰذا ان کا ایک خاص طرز زندگی تھا وہ اپنے آپ کو سب بادشاہوں سے برتر سمجھتے تھے انسانوں سے برتر سمجھتے تھے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے سارے فرعون ایسے نہیں تھے لیکن ان میں سے کچھ فرعون ایسے تھے جو اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے تو وہاں پر لکھا تھا میرے کیے گئے کاموں کی طرف دیکھو یعنی میں نے جو کام کیے ہیں اس سلطنت پر اس سرزمین پر بڑے بڑے کام جو میں نے کیے ہیں ان کی طرف دیکھو جی مائیتی مائیتی سے مراد اے عظیم لوگو یعنی اے بادشاہ ہو جو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں عظیم سمجھتے ہیں ذرا میرے کاموں کی طرف دیکھیں and despair despair مایوس ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں یعنی جب آپ میرے کاموں کی طرف دیکھیں گے تو آپ مایوس ہو جائیں گے کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے جتنے بڑے کام جتنے بڑے کام سر انجام میں نے دیئے ہیں آپ نے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا یعنی یہ ایک غرور کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس کے جیسے کام کسی نے اس دنیا میں نہیں کیے ہیں nothing beside remains لیکن اب کیا ہے اتنے سو سالوں کے گزرنے کے بعد اب کیا ہے nothing beside remains اب اس کے پاس آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو جس کے مطالعے کو یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ دیکھو میرے عظیم کام ہے یعنی ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز نے ختم ہونا ہے ہر چیز فانی ہے تو اب اس کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو زونگ ہوتا ہے اس کے ذہن میں خام خیالی ہوتی ہے کہ شاید وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے اور غرور و تکبر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے نابسان چیز شیرک کے بعد غرور اور تکبر ہے تو اب کیا ہے شاید ایک تنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ اب اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کا کوئی کارنامہ نظر نہیں آ رہا کوئی بڑے کام کیے گئے نظر نہیں آ رہے سب شکستہ ہو چکے ختم ہو چکے ٹوٹ فوٹ گئے زمین بوس ہو گئے یا نام و نشان باقی نہیں رہا اس کولسل اس دیو کامت یعنی اس بڑے ریک تباہ شدہ مجسمے کے آس پاس راؤنڈ دا ڈیکے ڈیکے سے مراد ہے شکستہ جو آہستہ آہستہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اب اس شکستہ حال بہت بڑے مجسمے کے تباہ شدہ مجسمے کے پاس آس پاس کچھ نہیں بچا سوائے کس کے باؤنڈلیس اینڈ بیر ڈا لون اینڈ لیول سینڈز باؤنڈلیس باؤنڈلیس سے مراد ہے رسیو عریز اور بیر سے مراد ہے لکو دک یعنی چٹیل ڈا لون اینڈ لیول سینڈز اور تنہا یعنی خالی اور ہموار ریت کے علاوہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا یعنی اس کے آس پاس اب یہ جو ریت ہے یہ لکو دک سہرا جو ہے یہ سٹریچ فار وے دور دور تک بھیلا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہیں پر بھی اس کے بڑے بڑے کارنامیں جو اس نے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تو یہ آج کی ہماری نظم تھی اب اس نظم کا تھیم دیکھتے ہیں یہ ایک بہت تنزیہ نظم ہے which describes the pride of a man and the wretched reality of life اور یہ نظم ایک شخص کے غرور کے مطالق بیان کرتی ہے اور زندگی کی ایک بہت ہی بدقسمت جو ریالٹی ہے حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ کیا ہے man becomes proud by success انسان کامیابی سے مغرور ہو جاتا ہے جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس میں غرور آ جاتا ہے he thinks that he has toppled the world وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا کو الٹا دیا ہے تہوبالہ کر دیا ہے toppled سے مراد تہوبالہ کرنا الٹا دینا he forgets that life is merciless وہ بھول جاتا ہے کہ زندگی بہت merciless ہے بے رحم ہے time brings all luxuries of life to an end وقت جو ہے زندگی کی تمام عیاشیوں کو آسائشوں کو ختم کر دیتا ہے یعنی وقت کے ساتھ ساری زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں and death is a great leveler اور موت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو level کر دیتی ہے نہ کوئی عظیم رہتا ہے نہ کوئی آہ ادنا رہتا ہے یہ صرف آپ کے کام ہوتے ہیں جو آپ کو عظیم رکھتے ہیں shall it considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self deception shall it جو کہ ہمارا شاعر ہے یہاں پر وہ محسوس کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ انسان میں جو sense of superiority ہے یعنی جو اس میں احساس برتری ہے a sense of superiority اس کے جو احساسات ہیں وہ محض illusion ہیں illusion پریبے نظر یا نظر کا دھوکہ ہیں یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں and self deception اور خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے illusion سے مراد ہے نظر کا دھوکہ اور self deception جب آپ خود ستائی میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ اس نظر کا theme ہے موسیقی موسیقی